اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل 3D آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی 19 بی سوپ بلکل اوثنٹک ریسٹورنٹ سٹائل ریسپی ہے یہ اور یقیناً آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا جب آپ یہ ٹرائے کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یہ میں نے ڈیپ پتیلی لے لیا آپ پتیلی لے لیں یا ووک لے لیں اس میں میں آٹھ کر رہی ہوں 1 فورتھ کپ آئل اور اس میں میں شامل کروں گی اب لسن پسا ہوا لسن ہے میرے پاس یہ ہے 1 ٹیبل سپون یہ اس میں شامل کر کے اس کو سوٹے کر لیں گے لسن جب سوٹے ہو جائے تو اس میں میں شامل کروں گی چکن بونلیس میرے پاس یہ میں نے چھوٹے چھوٹے اس کے کیوبز کیے ہوئے ہیں یہ بریس پیس ہے آپ تھائے پیس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے میں نے بلکل جکھیں دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے سے کیوبز کیے ہیں تاکہ جو ہے وہ کھانے میں اچھے لگیں اور اس کو بھی ہم فرائے کر لیں گے یہاں پہ جو ہے وہ میری چکن اچھے سے فرائے ہو گئی ہے اب میں شامل کرنے لگی ہوں مشرومز یہ میرے پاس پورا ایک دن تھا سلائس والے مشرومز کا آپ شٹاکی مشروم یا جو آپ کو پسند ہے وہ اس میں آٹھ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی میں فرائے کر لوں گے اس ریسیپی میں ایک اور مین انگریڈینڈ ڈلتا ہے جو کہیں پرانس میں نے اس میں پرانس یامل نہیں کیے لیکن اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ اس سٹیج پر پرانس کو بھی ساتھ ہی فرائے کر لیں اب باری آئے اس میں کچھ سپائسیز آئٹ کرنے کی چکن پاودر ہمیں پاس 3 ٹیبل سپون کرش چلی ہے چلی فلیکس جو ہوتے ہیں یہ میرے پاس ہے 1 ٹیبل سپون بھر کے اور بلیک پیپر پاودر ہے 1 ٹیبل سپون اور وائٹ پیپر پاودر ہے 2 ٹیبل سپون یہ ساری چیزیں ہم اس میں شامل کر دیں گے اب میں شامل کر رہی ہوں اس میں سرکہ 1 ٹیبل سپون یہ میں زیادہ نہیں شامل کر دی کیونکہ پھر بہت ہی کھٹا فلیور آ جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گے چلی ساس 2 ٹیبل سپون میں شامل کر رہی ہوں اس میں اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں سویا سوس 3 ڈیبل سپون اور اس میں شامل کر رہیوں میں اویسٹر سوس 3 ڈیبل سپون اب ان سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اور یہ ساری جو انگریڈنٹس میں نے ابھی ڈالے ہیں یہ بعد میں آپ لیٹر آن اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیس کے حساب سے اچھے سے سارے سپائسیز چکن کے ساتھ مکس ہو گئے ہیں اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں یکھنی جس طرح عام یکھنی نکالتے ہیں اسی طرح میں نے ادرک لسن پیاز اور نمک اور کالی میرچ اور دارچینی کا ایک ٹکڑا اور لونگ ڈال کے یکھنی جو ہے وہ نکالی ہوئی تھی تقریبا یہ ایک لیٹر یکھنی ہے وہ اس میں میں شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں ایک لیٹر کئی لوگ جو ہے وہ یکھنی شامل نہیں کرتے صرف پانی ہی شامل کرتے ہیں وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کیونکہ جھکن کی اپنی یکھنی نکالاتی ہے مجھے یہ یکھنی ڈال کے سوپ پسند ہے تو میں اسی طرح بناتی ہوں اور اس کو جو ہے وہ اچھا سا اوبال آنے دیں گے ہائی فلیم پہ اور یہ جو اوپر یہ آرہا ہے اس کے سوپ کے اوپر یہ اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے تقریبا دس منٹ کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں گاجرے یہ میری بری کٹی ہوئی اورنج والی گاجرے ہیں ایک کپ یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو کور کر کے دس منٹ تک پکائیں گے اب میں جو ہے یہ یہاں پہ مکسچر بنا رہی ہوں کون فلار میرے پاس ٹینٹیبل سپون اور پانی جو ہے وہ آدھا کپ تھا اس کو میں مکس کر رہی ہوں یہ میں آدھا پہلے ایڈ کروں گی اور آدھا بعد میں ایڈ کروں گی آپ اپنے سوپ کے حساب سے اور کون فلار کی جو آپ کی کالیٹی ہے اس کے حساب سے آپ کون فلار ایڈ کیجئے گا کم بھی ڈل سکتا ہے اور زیادہ بھی سوپ کا جو فلیم ہے وہ ہائے کر دیں گے اور یہاں پہ میں ساتھ کون فلار ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو مکس کروں گی آدھا میں نے ریزرور رکھا ہے ابھی تین انڈے میں پھینٹ رہی ہوں اور اس کے بعد میں یہ انڈے جو ہیں وہ اس میں سوپ میں شامل کروں گی اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ نے ڈال لیں ایک دم سارا نہیں انڈے ہل دینا سلولی سلولی آپ نے جو ہے وہ انڈے اس میں شامل کر دینے ہیں پھر اس کو ہلکا سا ہلا کے انڈے جو ہیں اس میں مکس کر دیں گے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں جو باقی کا کون فلار بچا تھا وہ سارا اس میں شامل کر رہی ہوں اور پھر اسے اس کو ہائے فلیم کیا ہوا ہے میں نے اور اس کو مکس کر لوں گی اب اس سوپ کو ہم تب تک بکائیں گے جب تک ہمیں ڈیزائر کانسسٹنسی نہ مل جائے اگر آپ کو لگے کہ کون فلار کم ہے آپ تھوڑا زیادہ ایڈ کر لیں یہ ایک آپ دے سکتے ہیں کہ اتنی کانسسٹنسی اور اتنا سوپ ریڈی ہوا ہے پوری ایک دیپ پتیلی ہے اب اس میں میں 3 ٹیبل سپون داک سویا سوس ایڈ کروں گی اور یہ بلکل ایڈ پہ ہم ایڈ کرتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا کلر آتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا انہینس ہوتا ہے اور اس کو داک سویا سوس کو آپ نے گریجلی ہی ایڈ کرنا ہے ایک دم زیادہ نہیں ایڈ کر دینا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ ایک دم سے ڈاک ہو جاتا ہے تو آپ گریجلی دیکھتے جائیں کہ آپ کو کس طرح کا کلر چاہیے اور آپ کو بتاؤں کہ سالٹ میں نے اس لئے ایڈ نہیں کیا کیونکہ میری یکھنی میں جو تھا وہ سالٹ ڈالا ہوا تھا آپ ٹیسٹ کر کے چیک کر لی جائے گا اگر کم لگے تو ڈال لیں پرنگا نین ہم اب ڈال لیں گے تاکہ اس کی کرنچینس جو ہے وہ بڑھ کر آ رہے اور اس کو مکس کریں گے اور یہ ہمارا گرما کرم نائنٹین بھی سوپ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور میرا تو دنکارہ اتنی ٹھنڈ ہے کہ ابھی یہ سوپ دوبارہ سے نکل آئے کیونکہ یہ وائس آور جب میں کر رہی تھی تو یہ سوپ تو ہم پی چکے تھے اس کو آپ گرما کرم سرف کریں اگلی بیڈیو تک کے لیے اللہ حافظ